اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاہ الواحد الحیو کذل الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا کما امر ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدہو و رسولہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَنْحَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا حْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا حْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلاة والسلام ہم پڑھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم نے ابتداء میں عقائد الاسلام مولانا محمد ادریس کاندل وی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سبق پڑے تھے یہ اسباق ہم نے پڑے تھے کہ ایمان کے تین رکن ہوتے ہیں ایمان کا نور تین ارکان پر جگ مگاتا ہے توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے قصص الانبیاء ہم ایمان کے دوسرے رکن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کا دوسرا رکن رسالت ہے باقی تفصیلات کئی بار ہم نے پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں ہم ان عقیدوں کو بھی دوہراتے چلے جائیں گے جو رسالت کے متعلق ہیں یا کچھ ہم نے دوہرہ بھی دیئے تقریبا ابتداء میں لگ بگ چھ مئینے لگے ہمیں مولانا ادریس کاندل وی رحمت اللہ علیہ نے جو اقائد لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے رسالت کے متعلق گیارہ عقیدے وہ ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے ہیں اب ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کچھ باتیں ذہن میں آپ حضرات رکھا کریں انبیاء علیہ السلام کی پاک باتوں کو کہا جاتا ہے احادیث اور علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو یاد رکھا جائے جتنا کوئی انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوگا اقائد کے لحاظ سے اتباع کے لحاظ سے اتنا ہی اس کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہوگا تجربہ کر لیں آپ عام طور پر جو خدا نہ کرے جو ہوتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ کوئی ہو جسے مرتد کہا جاتا ہے تجربہ یہ ہے یہ عام طور پر سب کی میں بات نہیں کرتا عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ یہ شکاریوں کی شکار وہ ہو جاتے ہیں جو اقائد سے واقف نہیں ہوتے ہیں عامال میں کمزور ہوتے ہیں یا بالکل صفر پر ہوتے ہیں اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں نہ کہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کامل بہرحال انبیاء علیہ السلام کے پاک سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو کلام پاک ہمیں فرمایا گیا بیان فرمایا گیا وہاں تک ہم پہنچے تھے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ ہم نے کئی ابحاث پڑھی ہیں اس میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے آج ہم پڑھیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ہوا کو فرمایا گیا کہ اب جنت سے نکل فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ أَنْهَا فَأَخْرَحْجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَكُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُّوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرَ اللہ تعالیٰ نے جب وہ لغزش ہوئی نا اور وہاں پر کئی باتیں ہم نے پڑھی اب یہ مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ دونوں سے اللہ نے فرمایا حضرت آدم سے بھی اور حضرت حووہ سے بھی کہ آپ یہاں سے نکل لیں لیکن حضرت آدم اور حضرت حووہ جو جنت سے چلے تو چند باتیں اس حوالے سے جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ بھی ذہن میں بٹھا کے چلیں تاکہ کوئی روگ عقیدے کو نہ لگے دیکھئے جب آپ اور ہم میں سب کی بات نہیں کرتا ممکن ہے ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر کوئی حضرت آدم کا واقعہ پڑتا ہے اور پھر فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ یہاں پر آتا ہے اور وہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اب جنت سے نکل جاؤ اگر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا بطور سزا کے ہے تو یہ غلطی ہے یہ صحیح بات نہیں ہے یہ غلطی ہے اگر اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے خدا نہ کرے اگر نہیں ہے تو فبہہ ٹھیک ہے الحمدللہ اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ کا جو نکالا گیا یہ بطور سزا کے ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اس لیے کہ میں نے کہیں ابتدا میں دروس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے عقیدہ فسن نے نہ پائے انبیاء کی شان کے حوالے سے ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں نوافل پڑھنا مشکل نہیں ہے کلام پاک کی کوئی صورت یاد کر کے پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن عقیدہ صحیح رکھنا یہ بڑا مشکل ہے بلکہ ہم نے اپنا شیخ اللہ عرب والآجم سے سنا جو آپ قصص الانبیاء میں مستقل چھپا بھی کہ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بعض ایسے آئیمہ دیکھے کہ تیس تیس سال انہوں نے بعض مساجد میں گزار دئیے لیکن کسی ایک نمازی کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا نمازی تیس سال پہلے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا کیوں عقیدہ بیان ہی نہیں کیا کبھی فضیلت نماز بیان ہو رہی ہے کبھی فضیلت روزہ بیان ہو رہی ہے کبھی شان حسین رضی اللہ عنہ بیان ہو رہی ہے کبھی شان صدیق بیان ہو رہی ہے اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے بات یہ ہے کہ اچھا ایک ذمہ داری تو ممبر اور محراب کی ہے کہ وہ بیان کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اس کے ذمہ ہیں وہ بیان کرے اور ایک ذمہ داری آپ کی ہماری ہے کہ مناظرِ ختمِ نبوت مولانا منظور رحمت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی ہمیں سکھاؤ اُطْلُبُ الْعِلْمَ لَوْقَانَ اَبِسْسِينَ یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے میں حدیث شریف کے حوالے سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں مانا اس کا لے لیں محنت کریں جیسے آپ اور ہم جیسے آپ اور ہم دنیا داری کے لیے محنت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں آپ کو ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے بھی محنت کریں عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے جب حضرت آدم کو یہ حکم ملا کہ جنت سے نکل جائے اچھا علماء مفسرین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ حضر وہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ان کے پاک وجود کو اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں رکھا اور اجازت دی جہاں چاہیں کھائیں جہاں چاہیں بھی جو چاہیں کھائیں جو چاہیں بھی وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَةِ یہ حکم اپنی جگہ رہا لیکن جہاں ان رحمتوں اور شفقتوں بھرے یہ انداز تھے اور ان آیات تھی جب یہ جملہ اور یہ حکم آیا نا کہ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ أَنْحَا فَأَخْرَجَهُمَّا مِمَّا قَانَا فِي تو حضرت آدم رو دی اس لیے کہ جب کوئی شان والی ذات شفقت فرمائے تب بھی آدمی سمجھ لیتا ہے اور جب غضب میں اور جلال میں آئے تب بھی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی یہ بات کس لحاظ سے ہے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو علماء لکھتے ہیں اسی وقت آنکھیں بھر گئیں اس لیے کہ سمجھ گئے کہ لگزش ہو گئی اب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ اور مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو بھی اور حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جو بھر آئیں برداشت نہیں ہو رہی تھی خدا کی ناراضگی اور یہ سبق ہے ہمارے لئے اور آپ کے لئے بھی کہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہوں خدا کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے کبھی مول نہیں لینی چاہیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امید لیکن امید کسی بات پر قائم ہو نا مثلا دیکھیں آپ اور ہم آئے نماز ادا کرنے کے لئے وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو کاری عبداللہی آبی صاحب رحمت اللہ علی فرماتے تھے وضو کر کے نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے لیکن آپ اور میں پڑھے ہی نہیں اور امید پوری رکھیں اس کا معنی مفتی محمد تکی عثمانی صاحب لکھتے ہیں یہ ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں مغرب وال لیکن امید رکھی ہوئی ہے کہ مشرق وال پہنچ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں یہ ظاہر بات ہے کہ اس پاک ذات کی شایان شان کون عبادت کر سکتا ہے ہاں یہ مفتی محمد ساجد قریشی فاطمی صاحب کے الفاظ کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں جس طرح آپ اور ہمارے بچے یا کسی زمانے میں آپ اور ہم ایک سادہ ورک لے کر ٹیڑی میڑی لکھیریں ڈال دیتے تھے لیکن ماں باپ کی شفقت کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے عجیب پیار کا اظہار ہوتا تھا تو مفتی ساجد قریشی صاحب فاطمی فرماتے ہیں کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ ہیں آپ اور ہم کوئی ٹیڑی میڑی کچھ حرکتیں ہی کر لیں وضو کر کے نماز پڑھ لیں پھر اللہ قبول فرمائیں گے یہ ان کا کام ہے امید اس کا نام ہے کچھ کوشش تو ہو اس لیے رب العالمین کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی تھے ایک لفظ تھا کبھی اپنا مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ آج بھی مجھے یاد ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اوہ یعنی زمانے ہو گئے غالباً سن 1987 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے لیکن وہ مجھے جملہ ان کا آج بھی یاد ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ غفار ہیں لیکن ڈر کے رہو کہ وہ کہار ہیں اور اگر آپ احدیث کی کتابیں پڑھیں صحابہ کے فرامین پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے فَأَذَ اللَّهُمَا الشَّيْطَانَ جب حضرت آدم سے وہ لگزش ہوئی نا اور جب اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکل جاؤ آدم علیہ السلام مولانا عدریس کاندل بھی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں اور دوسرے علماء مفسرین بھی لکھتے ہیں حضرت آدم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئے رو دی ہے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا اظہار ہے یعنی لگزش جو ہوئی ہم سے اور پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں کیونکہ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں نا تو اپنا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کا ہی ہے ایک اور جملہ مجھے یاد آیا پتہ نہیں کیسے یاد آگیا کچھ ذہن میں تھا بھی نہیں حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب کچھ ہمائیں غلط چلتی ہیں اچھا اس دور میں غلط چلتی تھیں تو اب آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا یعنی میں شاید کل پرسو کہی یہاں قصہ ہے بیٹھا ہوا تھا ایک شخص کا بیان آئے تو بیان جو کر رہا وہ کہتا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عقیدہ نہیں لیا جاتا کیا نہیں لیا جاتا عقیدہ نہیں لیا جاتا اچھا پھر آگے جو اس نے بات کا تاثر دیا وہ بڑا ایک عجیب تھا یعنی اس کی بات کا تاثر یہ تھا اس کے جملے آپ سنیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث نہ پہنچی ہو یہ ناممکن ہے ہاں لیکن امام عاظم ابو حنیفہ کو نہ پہنچی ہو یہ ممکن ہے رحمہ ہم اللہ اللہ تعالی خیر فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ایسوں سے ہمیں بچائیں ایک آدمی نے امین کہا ہے میرے آدمی باقی سب آپ لوگ مانشاءاللہ یا تو متفق نہیں ہے میری بات سے اس کی بات سے متفق آئیں اور یا بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی جب میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایسے لوگ ممبر اور محراب پر آ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بیان کر رہے ہوں گے چلیں آپ اور ہم جو ادھر نہیں توجہ دیتے وہ الگ بات ہے لیکن جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ کے اور میرے بھائی ہیں ان کے نظریات کا کیا حال ہوگا بس تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم کس کس بات کا رونا روئیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بات بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ایک آلم گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں مہدیان میں حضرت کی قبر ہے دہلی میں میں نے دیکھی ہے آپ کھڑے ہو جائیں حضرت کی قبر پر نور برستہ آپ آنکھوں سے دیکھو ہو سکتا ہے آپ نہ مانو جا کر اگر کبھی موقع ملے تو دیکھو آپ کھڑے ہو گئے حضرت نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے اور حضرت ہی کی یہ بات مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ان کا پتہ نہیں آپ کوئی ان چیزوں سے واسطہ ہے یا نہیں مجھ نہیں پتہ حضرت کی جو کلام پاک کی تفسیر چھپی ہے نا اردو زبان میں الحمد کی علف سے لے کر ون ناس کے سین تک پورے قرآن کی تفسیر چھپی ہے اردو زبان میں کم و بیش تیرہ ہزار صفات ہیں عجب کتاب ہے بارحال جو بات آپ کو سنا رہا تھا اس میں حضرت نے لکھا شا عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور شا عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً امام بے حقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی کہ حضرت آدم جو روئے ہیں نا اُس زمانے میں رب العالمین کا یہ خطاب سن کر کہ یہاں سے چلے جاؤ حضرت نے لکھا کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ آنسو جو خدا کا یہ خطاب سن کر بے ہیں اور بہتے رہے بہتے رہے اگر ان تمام آنسووں کو جمع کیا جائے اور حضرت آدم کی اولاد کا اُس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد حضرت آدم کی آئی اور آئے گی تمام کے آنسووں کو شمار کیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو زیادہ نکلیں گے اب حالانکہ اگر وہ مسئلہ آپ یاد کر لیں جو ہم نے گزشتہ دو جمعوں میں پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام معصومن الخطہ ہوتے ہیں حضرت آدم کی وہ بات وہ لغزش تھی کوئی گناہ نہیں لیکن حضرت آدم اس لغزش پر بھی ایسے روئے ہیں تو آپ اور ہم جو گناہوں کے مجسمے ہیں آپ کو ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے کاری عبداللہی عابض صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج صبح ہی کسی دوست نے مجھے فون کیا ان کو بھی میں نے یہ بات سنائی آپ بھی پلے باندھ لو کاری عبداللہی عابض صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی تھی ایک بتانے کی اجازت دی تھی دوسری بتانے کی اجازت نہیں دی تھی اس لیے ایک بات بتا دیتا ہوں جو بتانے سے منع کیا تھا وہ چھوڑ دیتا ہوں ایک بات جو حضرت نے بتائی وہ پلے باندھ لو حضرت فرماتے تھے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن گھر جا کے اس کو گن لیجے گا چوبیس گھنٹے ہیں ایک دن میں اور چوبیس گھنٹے میں کاری عبداللہی عابض صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب موقع ہو جب موقع سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو اور نماز کی ممانعت کا وقت نہ ہو چوبیس گھنٹے میں تین وقت ایسے آتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی منع ہے نا ہے یا نہیں حضرت فرماتے تھے یہ اوقات نہ ہو اس کی سوا وقت ہو آپ کو موقع مل جائے وضو کر کے دو رقع نفل صلاة و توبہ پڑھ لیا کرو چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیا کریں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں چلتے چلتے حضرت کے بعد یاد آئی وہ بھی سن لیں حج کے دن ہیں ایک توفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کوئی جا رہا ہو وہ پلے باندھ لے اس بات کو نہ جا رہا ہو تو دعا کرے اللہ تعالیٰ لے جائیں اور جو ہو آئے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں شیخ العدیس مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں اکوڑا خٹک میں شاید اپنے اپنا نام سنا ہوگا اپنا مولانا سمیع الحق صاحب ان کے یہ والد تھے شیخ العدیس مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں اکوڑا خٹک حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہونا تو جب وہ عمل کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ آپ کو عمل کی توفیق دی ہے اس پر شکر بھی کیا کرو اور پھر اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ اس نیک عمل کی توفیق بھی آپ نے دی ہے تو میری دعا ہے کہ اس کو قبول بھی فرما اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے نیک عمل کی توفیق ہونا الگ بات ہے پھر اس عمل کا قبول ہونا دوسری بات ہے کوئی بات سمجھ میں آرہی ہے آپ حضرت اس لیے حضرت کی یہ بات اچھا جو بات سنا رہا تھا حضرت ایک دفعہ حرم گئے قاری عبداللہ عابی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حرم گئے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے تو حرم کی وادی میں ایک قوان ہے حرم کی وادی میں جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ حاضرین دیتے ہیں نا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنی کو ملتی ہیں عجیب و غریب سے مراد یہ ہے کہ جن جگہوں کی نسبت یا محمد الرسول اللہ کی طرف ہے اور یا صحابہ کی طرف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہاں یعنی زیارت ایک اپنا مقام رکھتی ہے حضرت وہاں گئے حرم گئے تو قوان پہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو حضرت وہاں قوان پہ جو تشریف لے گئے تو وہ وہ قوان تھا جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس قوان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا لعاب دہن سمجھتے ہیں آپ یا نہیں سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ترجمہ کر دوں گمال ہے چوبیس گھنٹے نہیں پتا آپ کو لعاب دہن پتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہوگا ہو سکتا ہے بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے پندرمی صدی ہے سب ہو سکتا ہے اچھا خیر حضرت وہاں گئے تو جو قوان تھا نا اپنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے تھے ایک موقع پر تو شکایت کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ آقا اس کونے کا پانی کڑوا ہے پانی کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا کڑوا کھو میٹھا ہو کون کہتا ہے نبی ہمارے ورگاہ ہوتا ہے نبی نبی ہوتے ہیں علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی بات ہے آجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈالا آجا اب تفصیل کا موقع نہیں ہے بات سنا دوں جاگے میں قصص الانبیاء اپنا شروع کروں اپنا حضرت جب وہاں گئے ناکاری عبداللہ عبداللہ تو حضرت نے پانی پیا اس کوئے کا اور بہت پیا بہت پیا جی بھر کر پیا ایسا یاد آرہا ہے مجی جیسے کل کا قصہ مدتیں گزر گئیں وہ کہتے ہیں نا کھا گئی یہ زمین آسماء کیسے کیسے حضرت کے پاس ایک شخص آئے حضرت پی جا رہے ہو کہنا لگا کہ حضرت کوئی زمزم ہے اتنا پیے جا رہے ہو خدا جانے اس کو کیا سوی جیدیا واللہ والمہ دلوں کے بھیت تو خدا جانتا ہے حضرت عبداللہ عابی صاحب رحمت اللہ علی نے پانی پورا پیا تو فرمایا کہ بھائی زمزم تو نہیں ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں زمزم تو نہیں ہے لیکن یہ وہ کنوہ ہیں جس کے بارے میں تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ اس کنوہ کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن ڈالا ہے اس لئے پی رہے ہیں کہنے لگا جی چودہ صدیان گزر گئیانے ہیں کتھے رہنے وہ پانی اور کتھے رہنے وہ لعب تھوڑا پنجابی نمہ تھا نا حضرت نے اس کی پوری بات سنی جب اس کی بات ختم ہوئی تو کاری عبدالعی آبی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری کیا بات ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو ذرا غور تو کرو کہ تاریخ کے وہی پنے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنوہ میں اپنا لعب دہن ڈالا تھا وہی پنے تو بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کڑوا تھا حضور علیہ السلام کے لعب دہن کے صدقے میں میٹھا ہوا ہے فرمایا اگر حضور کے لعب دہن کا اثر ختم ہو گیا ہوتا تو اصول یہ تھا کہ واپس کڑوا ہو گیا ہوتا جب نہیں ہوا ہے تو ثابت ہو گیا ہے کہ آج پندرہ صدیوں کے بعد بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے لعب دہن کا اثر باقی ہے ہے یا نہیں صحیح بات ہے یا غلب بات ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں آپ نے علماء دیکھے نہیں ہیں برا مت مانیے گا آپ اور ہم وہ جیسے جس کی میں بتا رہا تھا جو کہتا ہے امام صاحب سے عقیدہ نے لیا جاتا یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ داڑی بھی خوب ہوگی ٹوپی بھی ہوگی جببہ بھی ہوگا عجیب حالت ہوگی آپ دیکھیں گے تو مست ہو جائیں گے لیکن آگے کیا ہوتا ہے کاش آپ یہ چیز پلے باندھ لو ہمارے ایک عقابر تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقط ان اشیاء سے دھوکہ مت کھا لیا کرو حضرت کیا کریں فرماتے تھے لباس خزر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن ہے یا نہیں اس کا اگلا مصرہ انشاءاللہ جب آپ لوگ بھوڑے ہو جائیں گے پھر سنائیں گے اچھا خیر جو بات سنا رہا تھا بات میری دوسری طرف نکل گئی حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے تو آپ اور ہمیں جبکہ حضرت آدم کا تو وہ گناہ بھی نہیں لگزش تھی آپ کے ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو خدا سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں اور ایک بات پلے باندھ لو مولانا مفتی عبد المجد القدوس رومی رحمت اللہ علیہ مفتی مجد القدوس رومی مدد ذلہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک باقی رکھیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں والد صاحب ان کے فوت ہو گئے نام ملتا جولتا والد کا نام تھا مولانا عبد المجد القدوس رومی بیٹے ہیں مفتی مجد القدوس رومی میں بیٹے کی بات ابھی سنا رہا ہوں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے یہ بات یاد رکھنا اور جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ دیر یا صویر وہ ایک دن لوٹ آئے گا کیوں؟ اس کو احساس ہے یہ اس کا احساس اسے ایک دن لوٹ آئے گا اللہ کی انعائت سے کہ مجھ سے قصور ہوا ہے اس لیے کبھی بھی گناہ کو تعویلوں کے لبادے مت پہنایا کرو کہ جی یہ ہے وہ ہے نہیں جو گناہ ہے اس کو گناہ سمجھو جو غلط ہے اس کو غلط سمجھو سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی اچھا حضرت آدم علیہ السلام روئے اب اتنا روئے جس کا میں نے اشارہ کیا شاہد العزیز محدث تیلی ورحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لیکن اب اگلی بات سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ روئے اتنا روئے تو اپنا مولانا ادریس کاندل بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ ذرا دیکھیں نا کہ یعنی روٹے رب کو کیسے منا رہے ہیں حضرت آدم اور حضرت آدم کی یہ سنت آپ کے لیے ہمارے لیے قیامت تک عصوہ حسنہ ہیں کہ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کبھی خدا کو نراز کر دیں تو پھر کیسے رازی کرنا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اب اللہ کا فرمان اچھا اللہ نے فرمایا جب میرے آدم روئے اور ایسے روئے تو اب ذرا دیکھیں کہ پہلے خدا نے خود فرمایا کہ یہاں سے چلے جائیں لیکن جب خدا کے سامنے حضرت آدم روئے ہیں تو توبہ کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ نے خود سکھایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ خدا سے سیکھے ہیں کلماتٍ چند کلمات حضرت آدم نے اچھا جب وہ کلمات کیا تھے ذرا پلے باندھ رہے ہیں علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ وہی کلمیں تھے جو اللہ تعالی نے سورتِ آراف میں بیان فرمائے ہیں رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے خود حضرت آدم کو سکھائے کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ یہ کلمات میرے آگے کہیں اچھا جب حضرت آدم اور حضرتِ حوہ نے یہ کلمات کہے تو قرآن صاف کہتا ہے فَتَعْبَ عَلَئِي اب اللہ تعالی نے رجوع فرمایا اب اللہ تعالی نے توبہ کو قبول فرمایا بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی توبہ کو قبول فرمایا یا نہیں فرمایا اور بولیں تو صحیح اچھا بلکہ مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ حضرت آدم کی اولاد کے لئے بھی قیامت تک اللہ تعالی نے اپنا فرمان اس میں نقش فرما دیا کہ انہو ہوت تواب الرحیم کہ یاد رکھنا ہم تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں دیر آپ کے ہمارے طرف سے ہوگی ادھر سے کوئی دیر نہیں ہے کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا ایک بات اور چلتے چلتے آخری نقطے کی عرض کر دوں مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ دعا کریں اللہ تعالی ایسے علماء نصیب فرمائیں ایسے علماء سے اللہ تعالی وابستہ فرمائیں مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کلام پاک کے اس جملے پر تین فائدے لکھے ہیں اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں فائدہ نمبر تین جو حضرت نے لکھا ہے بڑا عجیب ہے حضرت نے فرمایا کہ فتابہ علیہ کے اس پاک جملے نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو توڑ کے رکھ دیا ہے غلط قرار دیا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک حضرت آدم چونکہ گنے گار تھے اللہ تعالی معاف فرمائیں اور حضرت آدم کے اسی گناہ کی نحوست اولاد میں آئی ہے اور اولاد پیدائشی گنے گار ہے کیا ہے کیا ہے پیدائشی گنے گار ہے اور اس پیدائشی گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ سلیم چر کر حضرت آدم کی اور حضرت آدم کی حضرت آدم کی اولاد کے اس گناہ کو بخشوا گئے کیا کروا گئے بخشوا گئے اچھا اب یہ سارا تو کھڑا ہوئی تھی نا بات اپنا اس پر کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ان کے نزدیک ان کے نزدیک لیکن قرآن کیا کہتا ہے فتابہ علیہ جب حضرت آدم کی توبہ ہی قبول ہو گئی تھی تو یہ کفارے کا عقیدہ کارا را اور بولیں تو صحیح یہ اگر نہ سمجھائے تو ایک چیز سن لیں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے جب یہ گناہ ان کے نزدیک ہمارے نزدیک کیا ہے لغزش کیا ہے لغزش ہوا نا اب ذرا سنیے گا حضرت ہوا بھی وہیں تھی نا تھی یا نہیں اچھا پیدائش کتاب پیدائش یہ علماء جانتے ہیں آپ شاید نہ جانیں کتاب پیدائش ان پانچ کتابوں میں سے ایک ہے جس کو اہل کتاب تورات کہتے ہیں سمجھائی بات کتاب پیدائش ان پانچ کتابوں میں سے ایک ہے جس کو اہل کتاب کیا کہتے ہیں تورات کہتے ہیں اس کے مطابق حضرت ہوا اور حضرت ہوا کی بیٹیوں کو یہ سزا دی گئی تھی اس جرم اللہ معاف کرے ہمارے نزدیک نہیں ان کے نزدیک اس جرم کی وجہ سے کہ حضرت ہوا اور حضرت ہوا کی بیٹیوں کو کیا سزا دی گئی تھی کہ وہ ہمیشہ بچہ جب جنیں گی سخت تکلیف سے جنیں گی جس کو درد زے کہتے ہیں درد زے وہ درد ہوتا ہے جو خواتین کو بچے کی جنم کے وقت ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں وہ بہت شدید درد ہوتا ہے یہ کتاب پیدائش بائبل کے مطابق خواتین کو کیوں ہوتا ہے وہ جو حضرت ہوا کے بات ہوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب ان کے مطابق ذرا سمجھئے گا جو دعوت فکر دی ہے علامہ خالد محمود صاحب نے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے آ کر سلیب پر چڑھ کر ان کے لوگوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ادا کر گئے تو پھر وہ سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں ہو جانی چاہیے تو یہ کیسی بات ہے کہ سزا جو ہے وہ گناہ تو معاف ہو گیا حضرت عیسیٰ کا سلیب پر چڑھ کر نعوذ باللہ سب کا لیکن سزا اب بھی باقی ہے کیا خواتین اب بھی درد زے سے بچے جنتی ہیں یا نہیں اور چلو اگر آپ کہو کہ جی مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانتے نہیں یہودی اس طرح مانتے نہیں ہندو اس طرح مانتے نہیں عیسائی خواتین تو مانتی ہیں نا اسی طرح تو پھر عیسائی خواتین کو بھی درد زے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور بولو تو صحیح چڑھ گئے اور حضرت آدم اور حضرت حویٰ کی اولاد کے گناہ معاف کر اور کروا گئے تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی اتباع میں کہ یہ کیسی بات ہے کہ گناہ معاف ہو گیا تمہارے نزدیک تو یہ سزا کیوں جاری ہے نہیں سمجھ آئی آپ کو بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب ہے مطالعہ عیسائیت اس کے شروع میں علامہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے ویسے ہمیں یہ سوال پادریوں سے کرنا چاہیے یا نہیں آپ سے بھی بڑے سوالات وہ کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ کیسے چلے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پتھر کیسے بول سکتے ہیں چشمیں انگلیوں کے چشمیں اچھا ایک عیسائی نے تو یہاں تک لکھا کہتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا کوئی موجزہ ثابت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اچھا وہ تو سوالات کرتے ہیں کچھ آپ بھی پلے باندھ لو لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے جو سوالات اعتراضات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ان کے جواب نہیں جوابات دیئے ہیں لیکن الحمدللہ اگر ادھر سے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب ندارت ہوگا کوئی سمجھ آئی ندارت کیا ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین